موسیقی اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین اچھا گھر اچھا بزنس پیسہ اور امیر ہونا کون نہیں چاہتا ایک آرام اور پرسکون زندگی گزارنا کون نہیں چاہتا مگر یہ سب کچھ آسانی سے نہیں ملتا اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے کام کرنا پڑتا ہے کئی لوگ اس چیز کو پانے کے لیے نوکریاں کرتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں پھر جا کے یہ چیدے ہیں حاصل ہوتی ہیں یا پھر آپ لوگوں کو اچھا بزنس کرنا پڑتا ہے اور بزنس کرنے کے لیے آپ لوگوں کو سرمائے کے ضرورت ہوتی ہے تب ہی آپ یہ اسائش والی زندگی گزار سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا دیکھو پاکستان پہ بہت سے ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں جن پہ آپ کم سرمائے سے بزنس شروع کر سکتے ہیں تو آج کا جو بزنس آرڈی ہم آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ آپ انتہائی کم سرمائے سے شروع کر سکتے ہیں یہ بزنس گھر میں مرد حضرات اور خواتین بھی کر سکتی ہیں اور وہ خواتین بھی کر سکتی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہیں لوگوں کو تنستانے برداشت کرتی ہیں اس لیے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ سیٹ اپ لگا کر باعزت روزگار کھما سکتی ہیں آج کے بزنس میں جو پروڈٹ آپ تیار کریں گی اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ مدرسوں میں کالجوں میں اسکول کالجیز مارکٹیں دکانیں گھر مدرسے مسجدیں گرباروں پہ اس پروڈٹ کو روٹین میں استعمال کیا جاتا ہے اور میری تیس سالہ زندگی میں میں نے صرف ایک کمپنی کو یہ مال مارکٹ میں بناتے ہوئے دیکھا ہے اور جو سیل ہو رہا ہے اور یہ وہ پروڈٹ ہے جس پہ کسی کا دھیان نہیں جاتا پاکستان میں صرف اس لیے اب تک ایک کمپنی ہی یہ پروڈٹ بنا کے مارکٹ میں سیل کر رہی ہے اگر آپ یہ بزنس کرتے ہیں گھر میں سیٹپ لگا کے تو آپ ایک میز پہ یہ مشین کو فٹ کر کے کاروبار شروع کر سکتے ہیں زیادہ جگہ کی ریکوئیرمنٹ نہیں ہے آپ کو گھر میں کسی بھی کونے میں رکھ کے آپ سیٹپ لگا کے کاروبار شروع کر سکتے ہیں نہ اس کا کوئی الیکٹریسٹی کا خرچہ ہے اور رامڈیڈ کے حوالے سے اگر آپ کو گائیڈ کریں تو یہ رامڈیڈ آپ گھر میں خود بیٹھ کے تیار کر سکتے ہیں اور کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کو مارکٹ سے پرچیز کرنا پڑیں گی یہ ساری انفرمیشن آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں دیں گے دیکھو پاکستان بزنس انفرمیشن میں اور بھی بزنس سے رلیٹیڈ ویڈیوز موجود ہیں آپ ان کو دیکھ کے بزنس آرڈیا لے سکتے ہیں تو آئیے ناظرین ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ دیکھو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے آپ بخبر رہ سکیں جی تو ناظرین اس وقت جو آپ سکرین پر مشین دیکھ رہے ہیں اس کو چلانے کے لیے کسی الیکٹریسٹی کنیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آج کی پروڈکٹ جو آپ اس مشین سے تیار کریں گے وہ ہے اگربتی اب آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے اور مارکٹ میں کتنے برینڈز یہ پروڈکٹ بنا کے سیل کر رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہوگا کیونکہ یہ ایک چھوپا رستم بزنس ہے اس پر صرف ابھی تک پاکستان میں ایک ہی کمپنی کام کر رہے ہیں وہ بھی میلن اگربتی والے اور کوئی ایسا برینڈ مارکٹ میں نہیں ہے لیکن وہ چھوٹے لوکل برینڈز ہوں گے جو مکمل بزنس نہیں کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو مکمل بزنس سمجھ کے کریں گے تو آپ لوگ یقینا کامیاب ہوں گے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایربتی بنانے کا فارمولا بھی بتائیں گے کام کیسے کریں گے سارے انفرمیشن آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتائیں گے سب سے پہلے مشین کی قیمت کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو پچاس ہزار روپے میں ملے گی ایربتی بنانے کے لیے بس آپ لوگوں کو یہ ایک مشین کی ضرورت پڑے گی اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس بزنس سے منافع کتنا کمائیں گے اگر آپ سارا دن کام کرتے ہیں سب سے پہلے پیکنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اگر آپ پیکنگ میں دس ایربتی یا بارہ ایربتی پیک کرتے ہیں تو وہ کم از کم آپ کی اس وقت جو پاکستان کے ریٹ ہیں ملن ایربتی والوں کے تو بیس سے پچیس روپے کی سیل ہو رہی ہے اگر آپ کوانٹی بڑھاتے ہیں ایربتی کی پیکنگ میں تو اس حساب سے ان کے ریٹ بھی بڑھیں گے اگر آپ صبح سے لے کر شام تک مسلسل کام کرتے ہیں اس مشین سے اور اگر بطی تیار کرتے ہیں تو کم از کم آپ ایک دن کا فاس سے آٹھ ہزار روپے کمائیں گے اور پروڈٹ کی سیل کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ یہ گلی بحلوں میں بنے ہوئے کرینا سٹورز مالز ہول سیل کے جون سے جرنل سٹورز ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کو مارکٹ کے حوالے سے مارکٹنگ کا ایکسپیرنس نہیں ہے تو آپ ڈسٹریبوٹرز کو بھی ہائر کر کے یہ پروڈٹ ان کو دے کے آپ مال سیل کر سکتے ہیں کیونکہ ڈسٹریبوٹر کو پتا ہوتا ہے کہ کونسی ایریے میں کس طرح کی پروڈٹ سیل ہو سکتی ہے اور آپ بات کرتے ہیں کہ یہ آپ اگر بطی بنائیں گے کیسے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک ترازو لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک پلاسٹیک کا بوکس لینا ہے اس کے بعد ناظرین آپ لوگوں نے اس میں پانچ سو گرام پری مکس پوڈٹ ڈالنا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے ناظرین جوس پوڈٹ ڈالنا ہے جس کی مقدار آپ کم از کم دھائی سو گرام رکھیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ دونوں پوڈٹر آپس میں یک جاں ہو جائیں اس کے بعد ناظرین آپ لوگوں نے اس میں پانی ڈالنا ہے اور پانی کی مقدار آپ لوگوں نے جس اتنی رکھنی ہے جیسے گھروں میں آٹا گوندہ جاتا ہے نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ گاڑا اسی طرح آپ لوگوں نے اچھے سے مکس کرنا ہے ہاتھ کی مدد سے کہ اس میں کسی قسم کا دانہ نہ بنے بس اس کو اچھے سے آرام سے مکس کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کو ایک آٹھے نمہ کا پیڑا بنا لینا ہے اس وقت جیسے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے سیم اسی طرح اس کو تیار کرنا ہے یہ دو کیمکرز ہیں جو اگر بطی تیار ہونے کے بعد ان کا استعمال کریں گے ہم لوگ وہ کیسے کریں گے وہ بھی آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے رامڈیو کو مشین کے اندر آپ اس طرح ایڈ کریں گے اور مشین کی اس طرح سے سیٹنگ کرنے کے بعد جوڑ سا پاؤں کے نیچے آپ کا پائیدان ہے اس کو بس آرام سے پوش کریں گے اور اس دوسری سائیڈ سے آپ لکڑی کے سٹکس کو انٹر کریں گے اور پوش کرنے کے بعد یہ دوسری سائیڈ سے اگر بطی تیار ہو کے آپ کے باہر آ جائے گی اس کو مکس کر کے آپ ایک بٹن میں ڈال لیجئے گا اور اگر بطی کو اس طرح اس میں ڈپ کر دیجئے گا پہلے آپ الٹی سائیڈ کو ڈپ کرے گا پھر اس کو اس طرح آرام سے کھڑا کر دیجئے گا تاکہ جون سا بھی کیمیکل آپ اگر بطی کو لگا رہے ہیں وہ نیچے تک اس میں جذب ہو جائے بس ناظرین آپ لوگوں کو اتنا سا کام کرنا ہے کوئی محنت نہیں ہے کوئی مشکت نہیں ہے بس آپ نے آرام سے گھر میں بیٹھ کے پنکھیں نیچے کام کرنا ہے اب مرحلہ آتا ہے ناظرین اس کو پیک کرنے کا تو اس کو پیک کرنے کے لیے آپ اپنی پیکنگ بھی بنوا سکتے ہیں اپنا برینڈ بھی بنا سکتے ہیں جس طرح کہ آپ پیکنگ تیار کروائیں گے اس طرح کے پلاسٹی کے کورز آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے اس میں آپ جس کونٹی کے ریشو سے اگر بطی کو پیک کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ پیک کر دیجئے گا تو اس طرح آپ کا اگر بطی کا برینڈ تیار ہو جائے گا اور جو یہ کیمیکل ہم یوز کر رہے ہیں اگر بطی کو ڈپ کرنے کے لیے یہ اگر بطی کو خوشبو دیں گے پچاس ہزار روپے کی مشین دس ہزار روپے کا رام ریل ٹوٹل ساٹھ ہزار روپے میں آپ نے یہ کاروبار شروع کیا اور صبح سے لے کر اگر شام تک آپ اگر بطی تیار کرتے ہیں تو رزانہ کا آپ کم از کم چار سے پانچ ہزار روپے کمائیں گے اگر آپ پانچ ہزار کو تیس دنوں سے ضرب کرتے ہیں تو مہانہ آپ کم از کم ڈیلڑھ لاکھ روپے کمائیں گے سارے اخراجات نکال کر بھی اگر آپ لوگوں کو ایک لاکھ سے سوہ لاکھ روپے بچے کیونکہ اس میں نہ الیکٹریسٹی کا خرچہ ہے نہ اس میں کوئی ایکسٹرا اور خرچے ہیں تو کہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا اور ناظرین ایک بات آپ لوگوں سے ہور شیئر کرتے چلیں کہ جو لوگ کسی طرح کی بھی پروڈکشن کر رہے ہیں مینو فیکچرنگ کر رہے ہیں مشینریز کی پیکنگ مشینز کی یا اس طرح کی کوئی جو سیٹ اپ چلا رہے ہیں اگر وہ اپنے بزنس کی پرموشن کرونا چاہتے ہیں تو اس وقت جو سکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے بزنس کو بھی ہم پرموٹ کریں گے بہت سی اچھی سی سپیسی فیشن ڈیٹیل کے ساتھ بتا کے ایک اچھی سی پرومو بنا کے آپ کی بزنس کو پرموٹ کریں گے اگر کوئی بندہ انٹرسٹڈ ہے تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم سے امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ بزنس آئیڈیا بہت ہی پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ اپنا معروف کو اجازت دیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ کو پرموٹ کریں گے